انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیسٹ کی تو کیا خوبصورہ ٹیسٹ ہے بلیف کریں احساس ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ کے اندر ٹی ٹوینٹی بھی کھیلی جا سکتی ہے دیکھ لیں لتنداز اور میدی اصن یہ پاکستان میں ایسے بنے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں پوری دنیای کرکٹر پر انسا بڑا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے لتنداز جو ہے اتنے برے طریقے سے پاکستان کے بولرز کو مار رہا تھا چاہے سپنر ہوں چاہے فاس بولرز ہوں کیونکہ انہوں نے بہت پتہیک قسم کی بولنگ کی تھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ بمراہ پتہیک بولنگ نہیں کرتا ہے یہاں ایشونت ہو گیا جدے جا ہو گیا ٹھیک ہے یہ پتہیک بولنگ نہیں کرتے ہیں ان کو اتنا سان نہیں ہے جو ہے وہ رنز کرنا جس کی وجہ سے آؤٹ ہو گئی پوری ٹیم جس طرح سے ایک سمجھ لیں ٹراب کی ہے بنگلہ دیش کو جس طریقے سے آپ بھی دسکس کریں تھی انتینٹ کا ورد انتینٹ کو دفعین یا ری دفعین ان لوگوں نے کیا ہے ہمارے پاس مسکنسیمشن ہوتی کہ انتینٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا نہ ہیڈ فالو کر رہا ہو نہ ہیڈ فالو کر رہا ہو نہ پیر کی پچ پہ بول پہ ہو اور آپ ہٹنگ کر رہا ہو انتینٹ is not this انتینٹ is play as per the situation requirement اور وہ جو انہیں کھیلا ہے انہیں پوری دنیا کے جو ہے نا کرکٹنگ سٹرکچر کا جو ٹیمپلیٹ ہے انہیں نیا سیٹ کر دی ہے بلکر پیپل دو ٹاک اوٹ کہ آئی بھی کیپ ڈسکسنگ یہ ہے آئی بھی منشن انڈیا لیکھیں انڈیا کو منشن کرنے میں کوئی براہی نہیں ہے وجہ یہ کہ اگر ایک ٹیم جو ہے نئے یارٹسک بنا رہی ہے نئے پیرامیٹر سیٹ کر رہی ہے اور نئے سٹینرڈز کو اوپر سوپر لے کے جائے جا رہی ہے تو there is no harm in discussing آئب یہ دیکھیں آسٹریلیا کی mighty team تھی back in 2000's late 90's 2000's کے تک رہی till 2007-08 تک ان کی بڑی ڈومنیشن رہی لیکن جو جس طریقے سے انڈیا کی team surge ahead کر رہی ہے بنگلہ دیش کی لیے میں بڑا I was literally feeling bad for them کہ پاکستان آئے ان کو اچھا ٹائم ملا they beat pakistan in pakistan چلیں ایک نام تو بڑا تھا پاکستان کا اور وہاں پر اس کے بعد فورن انکباس انڈیا کی سیریز آگئی ان کو بجاروں کو انجوئے کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا کہ the victory کے جو جوئے تھا ابھی تو پکچر بھی ان کی بائرنز کی ہوئی تھی اور I felt very bad for hassan mehmoud وہ اتنا اچھا لنس فال ابولر تھا یہ ایسسی جیس فال I was surprised to see that boy 22 years old the fastest team media 68 کی اس کی ایوریج ہے test matches کی آپ کی ٹیم کے چار مندوں کے ملاکے پچھے دیر سال میں رنسز آس لڈکے نے آپ کو یہ رنس کر کے دی ہیں there is commindo manders as well and we are talking about کہ ایسر جو آپ نے بھی نیوز بریک کیا ہو تو آپ بتا دیں گے لیکن I think phenomenal with bat and ball Jadeja کو دیکھ لیں Ian bottom کو شیکنڈ بن گیا کہ اس نے ٹیپل ڈبل کیا لیکن اس کو تین سو وقت تین ہزار رنس اور جس strike rates اس نے کیا ہے جس ایوریج اس نے کیا ہے look at the average اس کی balling average اس دے انہیج میں جہا پر تیسٹ میچے ہوں واندین ٹی 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 واتیور وہاں پر average of strike rates بولنگ میں پکا بھی پیچھے رہ گئے they are maintaining such high standards then there is boomerah then there is such ایک catch Kale Rahul نے چھوڑا third slip میں it was impossible but the commentators in India were livid naraz سے سے کس نے catch چھوڑ کے سے دیا کس نے hard ends دیا starting very high standards and I think کہ وہ ہم سے ایک light year چلے گئے بلکت اس نے میں ٹیم انڈیا اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ وہ ٹیم بن چکی ہے جو اب unbeatable ٹیم ہوئی ہے in any format آپ اٹھا کے دیکھیں اپنے گھر میں 2023 بندے ورلڈ کپ کھیل رہے تھے صرف ایک میچ آ رہے جو ورلڈ کپ کا فائنل تھا ابھی 2024 T20 ورلڈ کپ کھیلے امریکہ کے اندر اور ویسٹرن ڈیس کے اندر کوئی میچ نہیں ہا رہے ہیں ابھی ٹیس دیکھ لیں 12 تیرا برس ہو گئے ہیں اپنے گھر میں کبھی نہیں ہا رہے ہیں تینوں فارمیٹ complete commanding position control complete control کہیں پہ بھی ابھی نیوز لینڈ کے ٹیم آئے گی وہ تو خیال بہت ہی برا کھیلے گی جو apparently لگ رہے ہیں انڈیا جب استریلی جائے گی تو وہاں بھی بھی دیکھ لیے گا ان کے رنگ کیا ہوں گے اس سے پہلے بھی لگا تھا دو سری جیتے ہیں ایشاہ کی کوئی ٹیم نہیں ہے جو پاکسن کو تو پاکسن شاہ 96 شاہ 98 میں آخری بار ٹیسٹ میچ وہاں جیتے ہیں سریز تو ہم کبھی نہیں جیتے وسیم بکار میں سب دور گزر چکے عمران خان سب دور گزر چکے شویب اکتر سب دور گزر چکے ان زمان محمد یوسف سب دور گزر گئے ہم کبھی وہاں پر سریز نہیں جیتے ہیں ٹیسٹ آخری جیتے ہیں کبھی بچے جوان ہو گئے ہوں گے یہ دو لگاتار سریز وہاں جیتے ہیں تو ایک جیسے بولتے ہیں نا کہ گولڈن ایرا گزارا ہے انڈیا اس ٹیم کے اندر ان کے دو فاس بولر ہلکے نظر آئے ہیں مگر کہیں سے کہیں فیلی نہیں ہوا گا اس کی وجہ کیا ہے کہ بومرہ نے اپنے آپ میں لے کے رکھا ہوئے ان کو کہ یہ اچھا نہیں بھی کریں گے تو بومرہ کنٹرول کرے گا بومرہ نہیں ہوگا تو نیچے سپینرز اتنے اچھی ہیں یعنی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں یہ سب کو بھارت سے سیکھنا ہوگا اور شاید ہمیں تو بہت زیادہ سیکھنا ہوگا کیونکہ ہم لگاتار اپنے گھر کے اندر ہار رہے ہیں دو برس ہو چکے ہیں ہم جیتے ہی نہیں ہیں دو برس ہو چکے ہیں اور بھارت کو برسوں ہو گئے ہیں اپنے گھر میں کبھی ہارے ہوئے کو اور اب کھیل کن سے رہے ہیں اس ٹیم کے خلاف جو آپ کو قدمی شاید چھوٹی نظر آتی ہے مگر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپینرز بہت اچھا کھیلتی ہے مجھے چاہتا ہے جب چوتھا دن ختم ہوا کانپور کا میں نے بولا تھا کہ سپینرز کی حکمرانی رہی چوتھے دن میں اٹھارہ وکٹرگری جس میں سے بارہ سپینرز نے لی تھی اور صاف ہے کہ پانچہ دن سپینرز کا ہوگا اور بھارت کے سپینرز دنیا کے بیس سپینر ہیں اور بنگلہ دیشن کے سامنے ٹک نہیں پائے گا مگر مجھے بھی اتنے وہ سوک سے نہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیشی بیٹرز اتنی جلدی ان کے سامنے گریں گے اندازہ نہیں تھا مجھے مجھے تھا کہ کم از کم تھوڑا سا ٹی سیشن تک تو لے کے جائیں گے مگر یہ تو دو تین گھنڈوں کے اندر کہانی ساری صاف کر کے رکھ دی بھارتی بولرز نے اور ایک تو پات تیہ ہے پچھ بولنگ ہو پچھ سپین کی ہو پچھ فاس بولر کی ہو یہ دو چار وکٹیں تو بھومرہ کی کھاتے میں ہوتی ہیں جیم میں باقی گلنوں آپس میں کس نے کتنی وکٹس لینی ہے اور ایکانومی اٹھا کے دیکھیں وہ بھلے ٹی ٹونٹی ہو ونڈے ہو ٹیسٹ ہو بہت سے لوگ آج سپینرز کی بات کریں گے میں نے بھی کل سپینرز کی بات کی مگر میں حیران ہوتا ہوں بھومرہ کے اوپر کہ وہ تو پچھ کے محتاج ہے ہی نہیں جیسے بھی پچھو انہوں نے اپنے کھاتے کے اندر وکٹس ڈال لینی ہوتی ہیں اور رنز بھی نہیں کھانے ہوتے ہیں باقی آپس میں بانٹ رو جس نے جو جو وکٹس لینی ہے آپ اندازہ کریں آپ ان کی اکانومی اٹھائیں 1.33 کی اکانومی ہے ایک سپین ٹریک کے اوپر ایشن ٹریک کے اوپر 1.33 کے اور باقی بھی اب اٹھا کے دیکھیں ایسا بولر ہے رن بھی نہیں دیتا ہوتا ہے نا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ہاریس رو سے پوچھا تھا کہ آپ نے وکٹس لینی ہے مگر آپ رن بہت کھاتے ہیں انہوں نے بولا جب وکٹس لینی ہوتی تو رن کھانے ہوتی ہیں یہ فارمولا غلط ثابت کی ہے بھومرہ نے انہوں نے بولا ہے کہ جب آپ نے وکٹس لینی ہوتی ہیں تو ڈرانہ ہوتا ہے دوسرے کے بلے کو بند رکھنا ہوتا ہے پھر آپ کو وکٹس ملتی ہے آپ نے رن کیوں دینے ہیں بھئی سودہ تھوڑی کرنا ہے کہ رن دو وکٹ دو ایسا تھوڑی کرنا ہے آپ نے اچھی بولنگ کر کے وکٹس لینی ہے اور وہ بھومرہ کر کے دکھائیں آپ اندازہ کیجئے اور اب ایشوان کی بولنگ دیکھیں چنائی کے اندر انہوں نے اپنے بلے بازی سے جتایا یہاں پر رہا انہوں نے اپنے بولنگ سے جتایا ایک ایسا کمبینیشن بنا ہوا ہے انڈیا کا ایسا کمبینیشن بنا ہے آپ ان کے گیارہ اٹھا کے دیکھیں سوائے اکاش دیب کے آپ کو سارے کے سارے اس میں ہیرے نظر آئیں گے اکاش دیب بھی میں سیفشلی کہہ رہا ہوں کہ وہ بلکل نیا ہے اور آپ کو ان گیارہ کے اندر آپ یہ میچ پانچ سالوں کے بعد دیکھیں گے آپ کو نہیں لگے گا کہ اس گیارہ کے اندر کون سا کھلاری تھا جو نیا کھیل رہا تھا اندازہ کیجئے آپ اور ابھی بھی کچھ ایسے کھلاری ہیں جو انڈیا کے سکارڈ کے اندر نہیں ہیں بہوجہ مجبوری کے گیارہ ہی کھیل سکتے ہیں اور بہوجہ مجبوری کچھ انجری ہیں اب اکاش دیب کو نکالی ہے ان کا شامی اگر فٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیم کے اندر آئے گا آپ اندازہ کریے کہ کون سا ٹیم بن سکتی ہے اور میں حیران ہوں لٹن داس کے اوپر پاکستان میں تو ایسا کھیل رہا تھا جیسے ہی مطلب اس سے بڑا پلئر نہیں ہے کوئی اور بہت اچھا پلئر ہے اور بہت اچھا پلئر ہے مگر بھارت کے اندر اس کے ایک نہیں چلی ہے جوگز بولنگ اٹیک کو جہاں اشوین جھڈے جھا جسپید بھومرا یہ جو تین ہیڈ لائن بولرز ہیں ان کے جال سے بچنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا تو ایک دفعہ پھر انڈیا کی ایکسٹیپشنل بولنگ اٹیک دکھی ایک ایپسلوٹ میجیکل سپیلز دکھے انڈیا کے جو بولرز ہیں وہ بنگلہ دیشی بیٹرز کی دماغ سے کھلتے ہوئے دکھے اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ it was a poetry in motion and this was indeed the poetry in motion میں precisely اگر جھڈے جا اور اشوین کی بات کروں یہ دونوں irreplaceable دکھتے ہیں کیونکہ no matter how brilliant action and kuldی perform اشوین اور جھڈے جا ایک دوسری کو اتنے خوبصورت طریقے سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں چاہے آپ بیٹنگ کی بات کریں چاہے آپ بولنگ کی بات کریں آپ سمجھیں کہ انڈیا یا تیرہ لوگوں کے ساتھ ٹیس میچ کھیلتا ہے جب سپیچلی اچھوین اور جھڈے جا بھی اس لائن اپ کے اندر موجود ہوتے کیونکہ وہ پورے بولر ہیں پورے بلے باز ہیں پورے فیلڈر ہیں پورے سٹریٹیجسٹ ہیں سو یہاں یہاں کوئی ہینڈی کیپ کے ساتھ وہ نہیں کھیلتے ہیں یہاں پورا حصہ اپنے آپ کو ڈال کے کھیلتے ہیں میں اگر پریسائسلی بات کروں لتن داز کی کہ لتن داز صرف جس ٹو ٹیل دہ دہ امپیکٹ آف انڈیا بولنگ انڈیا انڈیا بولنگ کہ لتن داز پاکستان کے خلاف آخری اننگز میں جو بنگلہ دیش ٹو زیرو کر کے آئی ہنڈرڈ ان تھرٹی ایٹ رنز بنایتے لیکن وہی لتن داز جب انڈیا پہنچتے ہیں صرف ایک ہفتے کی دوری کے بعد تو چار اننگز میں سرپ تھرٹی سیونڈ رن ہی بنا پاتے ہیں سیریسلی کبھی یہ پہلے آپ نے بہت یہ کوئی آج آپ عجوبہ نہیں دیکھ رہے کہ اگدم سے ایک ریلینٹلیس پیریئرڈ آتا ہے فور اگزیمپل نائنٹی فور تھری ہو تو اور اگدم سے نائنٹی فور فور سکس ہو جاتا ہے کھٹ کھٹ کر کے وکٹے کرنا شروع جاتی ہے آپ اپنا گارڈ کو لوڑ نہیں کر سکتے انڈیا کی بولنگ کی خلاف کیونکہ اپنے گارڈ کو آپ نے لوڑ کیا آپ نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے سنیک ان کر جائیں گے ہم نے وہ پیریڈ آف سروائیول گزار لی ہے you just cannot take it easy unless you are miles ahead unless you are absolutely world class unless you are a generational talent یہ جو بولنگ اٹیک ہے بھائی صاحب this will sneak in this will make your life hell انڈیا has absolutely wrecked ہے وہ کون بانگلہ ریشنز جوڑ دی ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی جس نے میچ نہ دیکھا ہو جس نے سکور کارٹ نہ کھولا ہو صرف جس کو بتایا جائے کہ ایک ٹیم نے پیتر سوور میں ٹیسٹ ٹرکٹ میں ٹو ایٹی فائی ورنز بنا دی ہے سو آپ صرف یہی بات کریں گے کہ یار اس میں سے کوئی کہا گیا ہوگا جسے تیز سنچیری ہی مار دی ہوگی مزے گی بات ہے کہ جو ہائی اسکور تھا وہ سیونٹی ٹو تھا ایک بھی اس میں سنچیری نہیں تھی اور پوری ٹیم نے نمبر ایک سے لیکن نمبر گیارہ تک سب کا جو temperament تھا سب کا جو momentum تھا سب کا جو mindset تھا سب کی جو intent تھی وہ بڑی similar تھی وہ ایک جیسی تھی وہ relentless approach کے ساتھ میدان میں ہوتے رہے ہو اور آج bowling نے وہ کر دکھایا جس کی امید تھی سب کو لیکن لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سیشن لگ جائے گا منگلہ رش کو آؤٹ کرتے کرتے لیکن نہیں جی ڈیڑھ سیشن نہیں ہے جو آدھا گھنٹا extend ہوا rules کی وجہ سے کہ اگر lunge کے stroke of لند سے پہلے اگر نواہ وکٹ گر جائے تو آدھا گھنٹا وہ سیشن extend ہو جاتا ہے تو آدھا گھنٹا وہ سیشن extend ہوا and this is what انڈیا needed یہ وہی ٹیم ہے جس نے آپ کو گھر میں گز کے مارا ہے یہ وہی ٹیم ہے جس نے آپ کی پچیز آپ کی گراؤنڈ کو کنڈیشنز کو ریڈ کیا اور آپ کو شکست دی آپ کے پلیئرز جو بڑے پھنے ہان بنے پھرتے ہیں جو بڑے نام ہیں سوپر سٹارز ہیں ان کو آؤٹ کیا